الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید محسنین امم آباد پرانی عربی سی کے آسان اور تیز رفتہ تاریخ سے آجمارہ چوتھا سبق ہے یہاں اگرچہ تیسرہ لکھا ہوا ہے لیکن سبق نمبر چار ہے آجمارہ گرامر کے لحاظ سے اس سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے ایک تو آج ضمیر متصل یعنی اٹیجڈ کرونا ہو انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے ساتھ دوسرا قائدہ ہے اضافت کا کہ دو اسموں کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے کبھی دونوں اسم ہوتے کبھی ایک اسموں پڑھیں یعنی اضافت کا قائدہ تو گوہا ہے گرامر کے لحاظ سے آج ہماری دو نئی چیزیں ہیں ایک ضمیر متصل اٹیجڈ پڑھناؤں اور دوسرا اضافت کا قائدہ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے جی تو یہ سبق ہے ہمارا اسم اٹیجڈ پڑھناؤں ضمیر متصل متصل وصل سے ہے وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا تو یہ بھی کیونکہ مل کر آتی ہیں اسم فیل حرف تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اکیلی کبھی اس کا وجود نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں ضمیر متصل لیکن پہلے پچھلے اسباق کا یہ آدھا ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا ضمیر منفصل مذکر کے لیے تو ایک مرتبہ اس کو دورائیں گے سب سے پہلے ہم نے ضمیر منفصل مذکر کی بڑی تھی جو قرآن کریم میں چار آزاد سات سو تریپن مرتبہ اس سے مال ہوئی ہے پھر اس کے بعد دوسرا سا بکتا ہے کہ اسی کے ساتھ اسم لگا کر ہم نے پڑھا ہوا مسلمون ہما مسلمانے ہم مسلمون انت مسلمون انتما مسلمانے انت مسلمون انا مسلمون نحن مسلمون ضمیر منفصل کے ساتھ ہم وہاں میں سکڑوں ہزاروں الفاظ بدل کر جملہ بنا سکتے ہیں ہوا عابد و عبادت کرنے والا صالح و نیک آدمی ہوا صائم و روزے دار اور یہ طرح ہوا ذائب و جانے والا ہوا قائم و وہ کھڑا ہے اس طرح جالس و وہ بیٹھا ہوا ہے تو جالس لگائیں قائم لگائیں داہب لگائیں آتن لگائیں آنے والا جانے والا بیٹھنے والا کھڑا ہونے والا یا کھڑا ہے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں نیا سبق ہمارا ضمیر متصل آج اٹیج پرونام مذکر کی دایا سے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے سب اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ گردان پڑھیں گے جی میرے ساتھ آپ پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے ہوں ہوں ہما ہم 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 کا کم 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 ی ای نا نا ایک مطبہ پڑھیں گے ہوں ہوں ہما ہم 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 کم 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 ی ای نا 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 ہر ایک سلایڈ کو دیکھ کر اونچی آواز سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھ کر پڑھئے گا آپ کے پاس صرف 10 سے 15 سیکنڈ ہے جی بسم اللہ شروع کیجئے گا ہوں ہما ہوں ہما ہوں ہوں ہما ہوں ہما ہم کا ہما ہم ای نا بہت اچھا اب میں اشارہ کروں گا آپ اشارہ بھی کریں گے اور آواز سے پڑھیں گے ہوں 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 Even ہوں 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 آپ سب مردوں کا آپ ایک مرد کا آپ دو مردوں کا آپ سب مردوں کا میرا میرا ہمارا ہمارا جی اب میں اشارہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑیں گے پھر ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں گے ہمارا ہمارا ہم ہمارا ہمارا ای نا جی ترجمہ کیجئے گا اس ایک مرد کا ان دو مردوں کا ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا آپ دونوں مردوں کا آپ سب مردوں کا میرا ہمارا ہمارا جی ماشاءاللہ یہ ضمیر متصل پہلے ہم نے عربی الفاظ پڑے پھر اس کا ترجمہ کیا بہت آسان ہے ایک مرتبہ یا تھوڑی دیر کے لیے اپنا سلف اگزیم لیں گے ہر آدمی آنکھیں بند کر کے یا اپنی سکرین سے تھوڑی سی نظر کو موگ کر دیں اور پھر اشارہ کر دوے پڑیں ہاں جہاں آپ کو مشکل لگے روک جائیں یا ذہن میں یہا ہے کہ لفظ غلط ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کی یہ دس سے پرنیرمنٹ کی پریکٹس ہے ضرور کیجئے گا اور ترجمہ بھی ساتھ لازم کیجئے گا بغیر دیکھیں بسم اللہ شروع کیجئے گا اور جو ویڈیو سا سبق دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں اس کے بعد ایک دفعہ پڑیں اس کو جی ماشاءاللہ یہ ایک دفعہ آپ نے اپنا انتحان لیا ایک دفعہ غور سے دیکھ لیجئے گا کہ کن کن الفاظ میں کہاں جا کہ آپ کو بریک لگی یا مشکل لگا جب آپ سلائیڈ کو نہیں دیکھ رہے تو ایک مرتبہ پھر اس کو غور سے دیکھئے گا اب آنکہ چلتے ہیں اس کے ساتھ ہم دوسرا قائدہ پڑھیں گے اضافت کا قائدہ اضافت کسے کہتے ہیں اضافت کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دینا دو لفظوں کو ملا کر ایک بنانا فنکشن کیا اس قائدے کا یہ قائدہ دو سیبرڈ ورڈ الادہ الادہ ناؤن ان کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے بنا دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک خاص طریقے سے جب وہ لفظ آپ سے مل جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا مفہوم ان کا مطلب یا ایک شمال کر دیا جاتا ہے فور ایکزمپل مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے عابدن یہ عابدن بلکل ایک الادہ اسم ہے اس کے ساتھ لفظ جلالہ لفظ اللہ یہ ایک الادہ اسم ہے دوسر الادہ الادہ اسم ہے ایک عابد عابدن اور دوسرے لفظ اللہ اب ان دونوں کو اس اضافت کے قائدے سے ہم ایسے انداز سے ملاتی ہیں کہ یہ جب دونوں کو ملا کر ایک کر دیتے ہیں عابدن اب یہ کسی بندے کا نام رکھ دیا عابدن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ دو ناؤن ہیں یہ دو اسم ہیں بلکہ عابداللہ کسی فرد واحد کا نام رکھ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے عابدن یہ ایک لفظ ہے اس کے ساتھ ایک لفظ دوسرا اسم الرحمن ملا دیا عابد الرحمن کسی کا نام رکھ دیا تو یہ ایک لفظ دو تھے لیکن ملا دیا تو اب عابد الرحمن یہ فرد واحد کا نام ہے یہ ایک نام شمار ہوتا ہے دو نہیں ہوتے یہ اب ایک اسم شمار ہوگا عابد الرحمن کسی بندے کا دو اسم شمار نہیں ہوتے اس طرح بہت سی مثالیں ہیں اردو کے اندر عبدالباسد عبدالباقی عبدالسنی عبدالکریم یہ سب کے سب عبدال کو لفظ اسمائی صفات میں سے کسی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور نام رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ایک ہوتے ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ جب ان دو اسموں کے ملاحظ عبدال پر تنوین تھی یہ علیف لام ہوتی ہے اسم جو ہوتا ہے اس پر دو علامات یا تو علیف لام ہوگی یہ تنوین ہوگی تو اب جب ان کو ملاتے ہیں تو پہلا اسم جو ہوتا ہے اس پر علیف لام بھی ختم ہو جائے گی اگر تنوین ہے تو تنوین بھی ختم ہو جائے گی اگر علیف لام ہے جیسے الحمد ہوتا ہے العبد ہوتا ہے یہ علیف لام ختم ہو جائے گی اگر تنوین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور دوسرا جو اسم ہوگا اس کے نیچے زیر آئے جائے گی عبداللہی سیکنڈ ورن پر زیر آئے گی پہلے پر اگر تنوین یاری بلاموں کی واضف ہو جائے گی اس قائدے کے دہت اور دوسرے اسم ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی اب پہلے لحظ کو کیا کہیں گے پہلے لحظ کو مغاف اور دوسرے کو مضافی لے مطلب یہ کہ پہلے کو منصوب کیا گیا اس کی نسبت کی گئی ہے دوسرے اسم کی طرف اور دوسرے اسم وہ ہے جس کی طرف نسبت کی گئی جیسے عبد ہے اس کی نسبت کر دی گئی دوسرے اسم لفظ اللہ کی طرف اور لفظ اللہ وہ اسم ہے کہ جس کی طرف کسی کی نسبت کی گئی ہے تو پہلے لحظ کو مضاف اور دوسرے کو مضافی لے کہتے ہیں اردو میں اس کا کیا ہوگا کہتے ہیں اردو میں جب مضاف مضافی لے دو لفظ ہوتے ہیں دو لفظوں کو دو اسموں کو ملا کر ایک کیا جاتا ہے تو جب اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ہاں یہ اضافت ہے اس میں ترجمہ کے اندر کاکی کے یا را ری رے کے مانے آئیں گے کاکی کے مانے جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ عبدالرحمن رحمان کا بندہ اور اس طرح لفظ غلام ہے اس کو ملا دیں مجتبہ کے ساتھ غلام مجتبہ کا غلام غلام مصطفیٰ مصطفیٰ کا غلام یہ بھی اضافت ہے اور دو اسموں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا یہ تو ایک صورت تھی کبھی کبھی ایک اسم اور دوسرہ نہیں یعنی ناؤن ہوگا اور اس کے ساتھ دوسرہ پرناؤن اسم اور ضمیر دونوں کو بھی ملایا جاتا ہے اسی قائدے کے لئے اس کی مثالیں ہیں جیسے رب وہو رب یہ ایک قسم ہے اس کے ساتھ ضمیر کو لگا دیا ہو رب وہو اس کا رب کتاب ہو اس کی کتاب رسول ہو اس کے رسول ربی میرا رب کتاب ہونا ابھی ابھی جو ضمیر آپ نے پڑی وہ لگا دی کتاب کے ساتھ کتاب ہونا ہماری کتاب رسول ہونا ہمارے رسول مضاب مضافلہ کے ترجمے کا کی کے یا را ری ریک آتا ہے اردو میں اس کا رب اس کی کتاب اس کے رسول میرا رب میری کتاب ہمارے رسول چھے لفظیں چھے ترجمے کا کی کے را ری ریک کا ترجمہ آیا ہے اب ہم اسم کے ساتھ ملا کر اب یہ تین الفاظ ہیں ان کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ اس سے سمار ہوئے ہیں اضافت کے ساتھ ایک ازار چھے سو تریسے ٹو وان تاوزن سکس ہندرڈ سکس ہٹی ٹائمز یہ قرآن مجید میں سمار ہوئے ہیں اب گردان پڑھیں گے اس کی آپ میرے ساتھ پڑھئے گا آواز کے ساتھ اشارہ کر دوئے رب بھو رب بھو رب بھو رب بھوما رب بھوما رب بھو ہم رب بھو ہم رب بھوکا رب بھوکا رب بھوکا ربکم 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 ربی ربنا ربنا ایک مرضہ پھیر پڑے گے ربو ہوں ربو ہوں ربو ہوں ربو ہوں ربو ہوں ربو کا ربو کما ربو کما ربو کم رببو کم ربی ربونا اس ایک کرب ان دو کرب ان سب کرب ان سب کرب آپ ایک کرب آپ دو کرب آپ سب کرب آپ سب کرب میرا رب میرا رب ہمارا رب ہمارا رب جے اب میں اشارہ کروگا آپ اشارہ بھی کیجئے گا اور ساتھ پڑھئے گا رب ہو رب ہم رب ہم رب کا رب کما رب کم رب پی ربنا جے ترجمہ کیجئے گا اس ایک کا رب ان دو کا رب ان سب کا رب آپ ایک کا رب آپ دو کا رب آپ سب کا رب میرا رب ہمارا رب جے بہت اچھا اب میں بھی الفاظ کروگا آپ نے ترجمہ کرنے ان کا صرف ساتھ اشارہ کرتے ہوئے رب ہو اس کا رب رب ہوما ان دو کا رب رب ہوم ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب رب ہوکما آپ دو کا رب رب ہوکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب ماشاءاللہ یہ پہلی ضمیر متصل ہم نے اسم کے ساتھ ملا کر پڑی ہے کیونکہ یہ ضمیر متصل ہو کر آتی ہے مل کر آتی ہے اسم کے ساتھ فیل کے ساتھ رب کے ساتھ فرس کلام میں ہم پڑ رہے ہیں کہ یہ جب اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے اور پہلا لاغ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے رب بھول اسے ایک کا رب آپ کا رب میرا رب رب کون ہے میں بھی کہتا ہوں میرا رب ہے آپ بھی کہتے ہیں رب کسی کہتے ہیں یہ لاغ ایک پیغام دے رہا ہے کہ رب کے مانے اکسد دو کیے جاتے ہیں ایک رب کا مانا ہے وہ پالنہار ہے پالتا ہے کیسے پالتا ہے پالتا تو ایسے ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب کہ اللہ کی رزق کیسے دیتا ہے کہ موسیٰ اگر پتھر ہے اس کے اندر اگر کیڑا ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں اس کو بھی رزق دیتا ہوں اور موسیٰ صاحب نے پتھر کو لاتی لگائی دو ٹپڑے ہوا وہاں پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے اس کے پاس سبز پتا ہے رزق دیتا ہے وہ پالنہار ہے کیونکہ پالے گا وہ پروردگار تو ہوا وہ دے گا دوسرے مانا رب کا کیا جاتے ہیں اور وہ جیسے کہ مجھتی کا واقعہ سلمان اسلام کی کہ چھے مہینے تک وہ کھانا تیار کیا کہا یارب میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں گا اور ایک مجھتی جب اعلان کھانا تیار ہوا موسیٰ صاحب کہا یار اللہ اپنی مخلوق کو بھیج دے موسیٰ رب کائنات نے پوچھا موسیٰ تریکی مخلوق پہلے آئی یا بہری پہلے آ جائے موسیٰ صاحب کہا یار اللہ پہلے بہری آ جائے کیونکہ وہ کم ہوگی ایک مجھتی آئی سب کھا گئی موسیٰ صاحب حیران مجھتی نے موسیٰ صاحب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی اور بھی ہے کہ اتنی عرصے سے بنایا اور تو کھا گئی کہ میرا رب تو اس طرح کا دن میں مجھے کئی مردبہ کھلاتا ہے تو یہ اس رب کیا کہ وہ پالنہار ہے پالتا ہے اور دوسرا رب کا مانا ہے کہ وہ تربیت کرنے والا ہے مربی ہے تربیت کرتا ہے کیسے تربیت کرتا ہے ہر چیز کی اللہ تربیت کرتے اس کو ایک شعور دیتے ہیں جیسے بکری کے بچے سے لے کر گھائی کے بچے سے لے کر جتنے بھی جنوار ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تربیت تو سراب نے کی ہوئی ہے پہلے ہی پیدا ہوتے ہیں پہلا سٹیپ وہ کھڑے ہونے کل لیتے ہیں ان کو یہ شعور ان کی یہ تربیت کی گئی ہے کہ پہلا سٹیپ آپ نے کھڑا ہونا ہے تھوڑی دیر میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں دوسری ہوتی تربیت ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اپنی غزہ اپنی خوراکریں خود کوشش کرنی ہے وہ کھڑا ہونے کے بعد دوسرا سٹیپ اس کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے نیچے جانے کوشش کرتا ہے اور فوراں دور لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ پندہ سے بیس مٹ یا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے کہ وہ بکری کا بچہ ہو گائے کا بچہ ہو کس چیز کے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی رزق کے لیے وہ اپنی ماں کے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ پالنہار بھی ہے اس کی تربیت بھی کر دی کہ تجھے رزق یہاں سے ایسے ملے گا اور وہ کھڑے ہو اپنا رزق حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے حشارات العرد ہر ایک کو اللہ پاک نے اتنا شعور دیا پیدا ہوتے ہی وہ رینگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا رزق حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس عربے کی تربیت ہے شعور ہے کہ ان کی پیدا ہوتے ہی وہ اپنی رزق کی حاصل کے لیے نکل پڑتے ہیں اور کیسی شعور اور تربیت ہے بکری کے اپنے مرگی کی نیچے اکثر دھیاتوں میں انڈے رکھ دی جاتے ہیں اس میں مرگی کی بھی رکھتے ہیں بتک کی بھی رکھتے ہیں بیس اکیس دن بعد جب بچی نکل دیا تو ایک انڈہ ہے اسی مرگی کے نیچے تھا وہاں سے بتک کا بچہ نکلا ہے اور اس کے سامنے پانی کا ایک ٹب پڑا ہوا ہے پانی کا ایک برطن ہے تو یہ فوراں جب لگا کے اس میں جاتا ہے تہراکی کرتا ہے انڈے سے ابھی نکلا اس کو کس نے یہ تربیت کی کہ اس کی تہراکی اس کو کس نے انڈے کے اندر سکھائی اور اس کو یہ شعور اور یہ کس نے بتلایا کہ تجھے تہراکی آتی ہے پانی تہرے لیے کچھ میں نہیں ہے جاؤ جب لگا اور تہراکی کرو یہ اس رب کائنات کی تربیت تھی کہ انڈے کے اندر ہی اس کو یہ بات یہ تربیت کہ تہراکی اس میں کیسے ہوتی ہے وہ پانی میں چلا گیا اور اس کو یہ شعور بھی دے دیا کہ پانی میں تہراکی کیسے کر دیا اور ساتھ دوسرے انڈے سے مرگی کا بچہ نکلا اس کو یہ تربیت کر دی اس کو یہ بتلا دیا اس کے شعور میں یہ بات ڈال دے نہیں پانی تیرے لیے بڑا خطرناک ہے جیسے ہی جنب لگائے گا ڈھوب جائے گا تو اے مرگی کے نیچے دو انڈے ایک بچہ نکلا اس نے تہراکی شروع کر دی دوسرا کیا پانی سے دور بھاگ رہا ہے اس کی تربیت کی کہ نہیں پانی تیرے لیے خطرناک ہے اس کو شعور بھی دے دیا اس لئے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِيَنْ فُرْسَكُمْ انسان تو اپنے بارے میں سو اپنی ذات کے بارے میں سو کہ حشرات سے لے کر ہر چیز کو میں نے اتنا شعور دیا اتنی اس کی تربیت کی کہ پیدا ہوتے ہی اس نے کیا کرنا ہے اس کو یہ پتا ہے لیکن انسان کیونکہ پیدا ہوا اسوائے رونے کے تو تجھے کچھ میں نہیں آتا ایک رو سکتا تھا اس کے لئے کچھ نہیں کروٹ خود بدل نہیں سکتا تھا کپڑے خود پہن نہیں سکتا تھا اور یہاں تک کہ اپنی زندگی کے لئے ایک قطرہ بھی تو خود حصول نہیں کر سکتا تھا تجھے کھلایا تجھے پلایا تیرے نگران ہم نے رکھ دیئے تو تربیت اور انسان کے پاس نہ شعور نہ اتنی تربیت کہ وہ کچھ کر سکے اپنے لئے ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں عرصہ گزر گیا دس سال تک اس کے شعور اور لا شعور کے اندر یہ نہیں ہے یہ سمجھ اور فارم نہیں ہے کہ کیا اس کے لئے بہتر ہے کیا اس کے لئے بہتر نہیں ہے کس میں نفع ہے کس میں لقصان ہے اور جب اٹھارہ سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے ہم چوما دیگری نیز مجھ جیسا اکل اور شعور اور سمجھ والا تو کچھ ہے ہی نہیں حالانا تو تیرے پاس تو شعور ہی نہیں تھا پیدا ہونے سے لے کر اب تک تم نفع کو نقصان نقصان کو نفع بناتے رہے والدین زبردر سے سکول بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھنے میں فائدہ ہے بچہ کہتا ہے نہیں چھوٹی کرنے میں فائدہ ہے اور جب تھوڑا سا شعور اکل فارم آ جاتی ہے تو ہم اس رب کے نافرمان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے تو سب کچھ اپنی اکل سے کیا جو کچھ میرے ارگرد ہے اسباب وصائر یہ میں نے اپنی فہم سے اپنی اس اکل سے اس سے سمجھٹے ہیں نہیں تو جی اس رب نے دیا ہے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ پاک پھر بتاتے ہیں کچھ لوگ کل عرض العمر جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو سب ان کی اکل کی جو کہتے تھے کہ سب کچھ میں نے کیا وہ ختم ہو جاتا ہے پھر مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی دونوں پہلی زندگی بھی اور آخری بھی دکھاتے ہیں میرے اور آپ کے لئے جن کے پاس اس وقت ہے اس کے لئے کہ انسان مغرور مات ہونا جو کچھ بھی شعور ہے یہ سب کچھ تیجے تیرے رب نے دی ہوا ہے وہ رب ہے اس نے تربیت کیا ہے وہ پالنہار ہے وہ دیتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے وہ شعور بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا ہمارا یہ سبق ضمیر متصل الادہ طور پر سنانا بھی ہے الادہ ہو ہما ہم ترجمہ کے ساتھ اور رب ہو اسم کے ساتھ ملا کر بھی سنانا ہے اور اسی طریقے سے یہ لکھ کر کی بھی پیجنا ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے گروپ بنا دیے جائیں گے اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ سبق کریں